موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سوگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائیم نیوز میں بہت اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں جی ہاں ناظرین اس وقت بڑی اہم خبر یہ آئی ہے کہ اب ہمارا ملک بھارت ویسے اس سے پہلے بھی کئی مددوں کو لے کر پوری دنیا ہم پر تھو تھو کر چکی ہے تھوک چکی ہے بدنام کر چکی ہے لیکن امیت شانے اور نریندر مودی نے اس ملک کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ کو بتا دے کہ اس وقت امریکہ امریکہ سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کیب این آر سی سے جو ہمارے ملک بھارت میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے امریکہ کہتا ہے کہ اس پر ہماری گہری نظر ہے اور امریکہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں پر امن مظاہروں کو سیکیورٹی نہیں دی جاری ہے یعنی یوں سمجھئے کہ گویا کہ یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں بھارت میں پر امن احتجاج آندولن اور مظاہروں کو بھی کچلنے کی اور لوگوں کی جمہوری آواز کو دستوری آواز کو دستوری طریقے سے جو لوگ اپنا احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی کچلنے کی دبانے کی اور ان کی آواز کو ختم کرنے کے لیے بقاعدہ بھارت میں کوششیں کی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مظاہریں نکل رہے ہیں تو یہاں پر تشدد پھوٹ رہا ہے ہنسہ ہو رہی ہے اور پھر لاتی چھارج اور آنسو گینس اور پیلٹ گن اور پھر بچوں کی یونیورسٹی میں گھس جانا لائبریری میں گھس کر مارنا اور پھر بسوں کا جلانا یہ سب کون جلا رہا ہے کون کر رہا ہے پورے بھارت کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی کیونکہ دلال میڈیا تو نہیں دکھائے گی سوشل میڈیا کی برکتیں ہیں لیکن اب سوشل میڈیا پر بھی فوراں روک لگانے کے لیے جہاں کچھ ہوا کہ وہاں انٹرنیٹ بن وہاں انٹرنیٹ سرویس بن تاکہ وہاں کی اصل خبریں باہر نہ جا سکیں تو خیر امریکہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں بھارت میں اب احتجاج جو دستوری جمہوری انسانی حقوق میں بھی شامل ہے کہ انسان کا حق ہے کہ اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو وہ جائز طریقے سے ہنسا کے بغیر تشدد کے بغیر آواز اٹھائے یہ انسانی بنیادی حق بھی ہے اور ہمارے ملک کا پیارے دستور کا ہمارا جمہوری حق بھی ہے لیکن امریکہ کا ماننا ہے کہ ہندوستان میں پر امن مظاہروں کو بھی سیکیورٹی اور تحفظ نہیں دیا جارہا ہے کئی جگہ پر تو ریلیوں کی بھی اجازت نہیں مل رہی ہے احتجاج اور دھرنوں کی اجازت نہیں مل رہی ہے امریکہ بھارت پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے آئین اور جمہوری اقدار کی پازداری کرتے ہوئے اپنی مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے یعنی اب امریکہ ہم کو نصیت کر رہا ہے کہ بھئیہ تھوڑا سا تشدد نہ کرے اور جو جمہوری اقدار ہے جمہوری حق ہے مذہبی حق ہے اقلیتی حق ہے اس کو آزادی کے ساتھ میں ان کو جینے دیا جائے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے دی جائے امریکی ادارے یو ایس کمیشن فور انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم یو ایس سی آئی آریف نے شہریت ترمیم بل پر جو یہاں پر پاس کیا گیا ہٹلرانہ انداز میں تو امریکہ کی استنظیم نے اپنے گہرے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ بل پارلیمان کے دون ایوانوں میں منظور کر لیا جاتا ہے تو امریکی حکومت کو بھارتی وزیر داخلہ امیش شاہ اور دیگر اہم قیادت پر پابندی آئیت کرنے پر غور کرنا چاہیے یعنی انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بل اتنا غیر انسانی ہیں کہ اس تنظیم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہندوستان کی دونوں ایوانوں میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر نریندر مودی اور کیا کہتے وزیر داخلہ امیش شاہ پر پابندی آئیت کرنے کے بارے میں ہم غور کریں گے اور کرنا چاہیے بھارت نے آخر یہ نیا قانون بنائی دیا ہے اس میں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے ہندو جین سکھ بدھ عیسائی اور پارسی مذہب سے تعلق اکنے والے افراد کو بھارت کی ناغرکتہ دی جائے گی ایسی بات کہی گئی لیکن مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا اس جس کی وجہ سے مختلف یونیور سیٹیز اور ریاستوں میں پور تشدد ہنسک آندولن ہو رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پورا ملک سرا پہ احتجاج بنا ہوا ہے گزش تقل تو ممرہ میں ہندووں نے بھی دکھا دیا ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس بل کے خلاف ریلی میں شریک ہوئے احتجاج میں شریک ہوئے اور پورا ممرہ یوں سنگی کہ دکانے رکشہ کاروبار سب بند رہا اور ہندووں نے بھی اس بات کو بتا دیا کہ آپ زیادہ بے وقوف نہ بنائیں یہ ملک ہمیں جو بل لائے گیا ہے یہ ہندو مسلمانوں کو لڑوانے والا بل ہے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات اب میں آپ کو بتا دوں کہ جامعہ مل لیا اور علیگرد مسلم نیورسٹی میں جو پولس نے زیادتی کی ہے اس زیادتی کے خلاف پوری طرح سے ملک کے خلاف ہوائیں ادر ملکوں میں بھی بن رہی ہے اور ہمارے ملک پر لوگ تھو تھو کر رہے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے ظالمانہ اور ایک مذہب کو ٹارگر بنانے والے بل پاس کیے جا رہے ہیں